سخت سردی میں سیاست کی گرمہ گرمی بڑے مارکے کی بڑی تیاریاں ملتان کے بعد پی ڈی ایم کا لاہور میں پاور شو جیالوں اور متوالوں نے لاہور کرت کر لیا کارکن جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے پرازم ملتان بہاولپور میاوالی سرگودہ سمید نبی پنجاب بھر سے کافلے لاہور لوانا کافلے میں کارکنان کی کسیر تعداد شریف آج لاہور میں تاریخی جلسہ ہوگا آصف رفیق رجوانا بولے نواز شریف آج سپرائز اعلان کریں گے ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی کہتے ہیں اب ووٹ کو عزت ملے گی حکومت کو اس صفحہ دے کر گھر جانا ہوگا تابق وفاقی وزیر تعلیم بلیغو رحمان بولے جلسہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا منارہ پاکستان پر پی ڈی ایم کے آج تاریخی جلسہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو کہا دلسہ کرنا اپوزیشن کا جمہوری حق ہے مہنگائی اور بیروزگاری کی دلدل میں فسی عوام کو مشکلات پر نکالنا ہے خوف ہو جبر کی فضا اور پکڑ تھکڑ کے باوجود ملتان جلسے کے نکات پر ملتان کے کارکنوں کو مبارک بات چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے جنوبی پنجاب کے احدے داران کی ملاقات جلسے کے حوالے سے تباتلہ خیال پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمر زمان کائرہ سینھی انائب صدر خواجہ رزوان آلم چیف کارڈینیٹر عبدالقادر شاہین ملتان سٹی کے صدر ملک نسیم لابر سمی دیگر احدے داران ملاقات میں موجود عالمی وبا کی دوسری لہر خطرناک حد تک بڑھ گئی بہاولپور کے تین علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن لگا دیا گیا موڈل ٹاؤن اے حبیب بینک چوک اور موڈل ٹاؤن سی میں سمارٹ لاکڈاؤن کا نفاز صادق کالونی کے کچھ علاقوں میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن لگا دیا گیا چیف ایک ایزیکیٹیف ہیلت کہتے ہیں مقصورس علاقوں میں کرونا کیسز کی مانیٹنگ جاری ہے عظیم صوفی وزرگ شاہ رکنی عالم نحمد اللہ علیہ اور حضرت حافظ نمال اللہ ملتانی کے اوٹس کی تقریبات منسوق تقریبات کرونا کی حالی لہر کے وائز منسوق ہوئیں حضرت شاہ رکنی عالم کا سات سو سات اوٹس بیس دسمبر سے شروع ہونا تھا حافظ جمال اللہ ملتانی کا دو سو پندرمہ اوٹس اٹھارا دسمبر تو ہونا تھا حضرت شاہ رکنی عالم رحمد اللہ علیہ کے اوٹس پر سجادہ نشین شاہ محمد قریشی خاندان کے ہمراہ چادر کوشی اور مزار کے اوخوص دیتے ہیں لیہ میں پلور ملس مالکان شہریوں میں موت باتنے لگے آٹھ ملس کے نمونہ جات فیل آنے کا انکشاف آتا غیر میاری قرار دے دیا ناقش ملوں کو ڈی ایف سی محمد شیف نے شوکاس جاری کر دیے سیمپل فیل ملوں میں چاند خان، المگنی، صدیق، النوت، سلیم، صغیر، عبداللہ اور جوتا فلور ملس شامل ہیں شہریوں نے غیر میاری آٹھے پر وزیرالہ پنجاب سے مل مالکان کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سردی میں اضافہ ہوتے ہی ملتان میں انڈوں کی قیمت میں اضافہ انڈے دو سو دس روپے سی درجن میں فروخت ہونے لگے شہریوں کا حکومت سے قیمت کم کرنے کا مطالبہ کہا انڈوں کی قیمت سو روپے سی درجن ہونی چاہیے ادھر خانے وال میں بھی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ مرگیوں کی خوراک کیفی بوری میں پندرہ سو روپے تک اضافہ ہو گیا قرآن کے میار کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب پوڈ اتھارٹی متحرک رحمیہ خان میں ساٹھ پوڈ پوائنٹس کی چیکنگ تین یونٹ سربے مہر چھالیس کو نوٹسل جاری شہواز یونٹ سے مزر سہت کھویا پوڈکشن ایریا میں پچھتر کلو پاودر اور بیلٹیبل گھی برامت کر لیا گیا مرچوں میں ملاوٹ ثابت ہونے پر عفضل کریانہ سوٹ سیل مہاولپور میں ظاہر پانچاپ کو گھڑکا فروشی پر سیل کر دیا لیڈی پوڈ اتھارٹی کہتے ہیں صحت بخش خوراک کے براہ میں اولین درجی ہے رحیم یا خان کے نیجی اسپطال میں گیس لکچ سے زوردار دھماکہ ہو گیا دھماکے سے اسپطال کے شیشے کھڑکیاں دروازے ٹوٹ گئے چار افراد زخمی دھماکہ ہیٹر چلانے پر ہوا ریسکیو ٹیموں نے دو زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا اور دو معمولی زخمیوں کو ماکے پر ہی پورسٹ ایڈ دیا پولس ماکے پر پہنچ گئی سرگوزہ پیسلامباد دائی پانس روڈ ٹوٹ پوڑ کا شکار گڑے پڑھنے سے حادثات معمول بن گئی منتوں کا شفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا عالہ حکام نے جب ساتذی شہرین کا کہنا ہے کہ انسانیہ پوری نوٹس لے کر روڈ کی مرمت کر آئے احمد پور شرکیہ اہل حدیث کی ایڈ گاہ میں بنیادی سہولیات کا فقدان جناس کا میں وضو کرنے کا انتظام تک نہیں اردگرد گندگی کے امبار لگ گئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا چار دیواری نہ ہونے سے جناس کا جانور کی اماج کا بن گیا شہریوں کا کمیشنر بہاول پور سے نوٹس لینے کا مطالبہ علی پور کا واحد اکلوتا سپورٹس کمپلیکس کا کام ٹھیک دار کی غفلت کے باعث مکمل نہ ہو سکا نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم نوجوان کلاڑی کو کہنا تھا گیالی پور چار دیواری مرکزی گیٹ اور پانی کی سہولیات مویستر نہیں کمیشنر ڈیڈی خان نوٹس لے کر جلد افٹیڈیم کی تعمیر مکمل کرائے لودرہ کی بستی چھم موڑ میں سیوری سسٹم ناکس علاقہ مکین تاپن زدہ محول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کئی سالوں سے کھڑا پانی بیماریاں باٹھنے لگا منتخب نمائندے عذیر سے چھٹکارہ دلانے کا وعدہ کر کے غائب ہو گئے عوام کا ڈیپٹی کمیشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیورج کا نظام بہتر کرنے کے لیے فنڈ کی منظوری ہو رہی ہے رحیم بیا خان میں دھنگ کے باعث ٹرینوں کی رفتار کم پڑ گئی اپ اینڈ ڈاون ٹریکس کی ٹرینوں کا شیڈول متاثر ٹرینوں کی تاخیر سے مسافر سٹیشن پر سردی میں انتظار کرنے پر مجبور عوامی ایکسپریس پانچ گھنٹے خیبر میر ایکسپریس تین رحمان بابا ایکسپریس چار فرید ایکسپریس شالیمار ایکسپریس اور ذکریہ ایکسپریس تین تین گھنٹے تاخیر کا شکار مسافروں کا وفاقی وزیر ریلوے سے ٹرینوں کے نظام میں بہتری لانے کا مطالبہ ایم ڈی ویس منیجمنٹ کمپنی فقر الاسلام دوگر صفائی سترائی کے لیے متحرک حسن پروانہ قبرستان اور فرانی سبزمنڈی میں ایک ایک اوڑے کا نوٹس سے لیا بھاری مشنری کے ذریعے ایک اوڑا کرکٹ کو اٹھا لیا کیا شہری کی چکایاں پر کاسٹنگ بیلا میں بھی صفائی سترائی کرتی کہتا پریس کلب کورٹ سلطان کے نو منتخب اہدداران کی تقریب حلف برداری موم نے خصوصی وسیرہ لپنجاب رفاقت گلانی تپٹی کمیشنر اسفرزیا نے حلف لیا حلف لینے والوں میں صدر پریس کلب آبید فاروقی جورنل سیکیٹری عبداللہ نظامی سمید دیگر اہدداران شامل تقریب میں اے سی نیاز احمد ڈیریکٹر پین اینڈی ملک آرنگ زیف شریک ہوئے ڈی سی اسفرزیا کا کہنا تھا پریس کلب کو جلد سرکاری بلڈنگ پراہم کرنے کے لیے اگڑامات کیے جائیں گے سناوہ میں سردی کی شدت میں اضافہ شہریوں نے لنڈے بازاروں کا روح کر لیا لنڈے بازار میں بھی گرم کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کمارش شہری پڑیشان لنڈے بازار میں کپڑے مہنگی ہونے کا شکوا اور شہری آلیا میں چھٹی کے روز نوجوانوں نے کھیل کے میدانوں کا روح کر لیا اکیلا کونہ کاسم باگ گراؤنڈ میں نوجوان کھیل میں مصروف نوجوان کہتے ہیں ہفتے میں ایک ہی دن دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلنے سے جسم صحت مند رہتا ہے